تو اس ویڈیو اندر میں ایکس فیلن کروں گا بیڈی ایج کے اپکومنگ اپیسوڈ کے نوول کو اب اگر آپ نے پچھلے کے دو پارٹ نہیں دیکھے تو لنکہ ڈسکرپسن کے ساتھ ساتھ آئے بیٹرن پر مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیٹ یان اور یاوٹ یان میں فائٹ ہوا تھا لیکن وہاں سے وہ دونے ہی اسکیپ کر گئے تھے اور کچھ سمیے کے بعد ساوین کو پتھ چل چکا تھا کہ ان چاروں ٹیکنک پر گڑ بڑھا ہے جس وقت سے ساوین نے ان چاروں ٹیکنک کو فیک دیا تھا اور کچھ سمیے کے اندر وہاں پر فیٹ یان بھی آ گیا جس نے اپنی کلون کو بوڑی کو ساوین کو پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا اور کچھ سمیے کے اندر فیٹ یان کا کلون بوڑی نے ساوین کو ڈھون لیا تھا جس وقت سے وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس پارٹ کے شروعات میں ہم ساوین کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی فلم کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اور کافی سارے سن ایکس کو بناتے ہوئے فیٹ یان پر حملہ کر دیا دوسری طرف فیٹ یان تو اس بس سے کافی گھبرا چکا تھا اب اس کاران سے اس نے اپنے آس پاس ایک سیل بنا لیا تاکہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے پھر ہمارا سین سیپٹ کر ساوین پر آ گیا جس نے کافی سارے فائٹن سے بنے ہوئے سن ایک کو سویٹ یان کے سیل کے آس پاس لگا دیا اور اس پر لگاتر حملہ کرنے لگ گیا اور جب ساوین دیکھتا ہے کہ اس کی سیل بریک نہیں ہو رہی تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بند کر لیا جس وقت سے وہاں پر ایک خطرناک اینرزی فیلتی ہے اور یہ بھی سپورٹ اتنا خطرناک تھا کہ آس پاس کی چیزیں نشٹ ہو چکی تھی اب کچھ سمی کے بعد وہاں کا مال ٹھیک ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کافی سارے آسمان سے اینرزی نکلتے ہوئے نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے یہ دیکھتے ہیں ساوین سوکٹ رہ گیا تھا وہ اپنے مائن میں کہتا ہے کہ یہ کونسی چیز ہے یہ کہتے ہوئے ساوین اس کی پاس جا کر اسے چھونکی کوز کرتا ہے اب جیسی وہ اینرزی ساوین کے ہاتھوں سے ٹیچ ہوتی ہے تو وہ ایک اینرزی کے فرم میں آتے ہوئے ساوین کی مائنڈ میں آ جاتی ہے جس وقت سے ساوین کو کچھ کچھ اس ٹیکنک کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے اور کچھ سمیں کے اندر وہاں سبھی انفرمیشن ایک ٹیکنک پر بدل جاتی ہے جو کہ اور کچھ نیبل کی 3300 ٹیکنک کی بارے میں لکھا ہوا تھا یعنی کہ 3000 لائٹنگ مومنٹ ٹیکنک کی کمپلیٹیٹر ورزن اب یہ دیکھتے ہیں ساوین حیران ہو جاتا ہے وہ اپنے مند میں کہتا ہے یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ یہ مجھے مل چکا ہے اب اس کارنس میں 3300 ٹیکنک میں مومنٹ ٹیکنک میں مومنٹ ٹیکنک کر سکتا ہوں اور اس کی بعد میں فیٹیان کی طرح اپنے کلون بنا سکوں گا اب یہ سب سوچتے ہوئے ساوین وہاں سے جلدی سے نکل جاتا ہے کیونکہ ساوین بھی سمجھ سکا تھا کہ فیٹیان یہاں پر کبھی بھی آ سکتا ہے اب ساوین اور یاؤٹر انفرمیشن کو مومنٹ ٹیکنک جاتا ہے کچھ سمیں کے اندر وہاں پر فیٹیان بھی انٹر کرتا ہے وہ اپنوین میں کہتا ہے کچھ سمیں کے اندر ساوین تو یہی پر تھا آخر وہ کہاں گیا یہ کہتا ہوئے وہ لگاتا ہے اپنے ایلیوزن بوری کو ڈھوننے لگتا ہے تب اسے پاتا چلتا ہے کہ اس کی ایلیوزن بوری تو نشت ہو چکی ہے اب اس وقت سے تو فیٹیان صدمے میں جا چکا تھا وہ کہتا ہے اس لڑکے نے میری ایلیوزن بوری کو ختم کر دیا یہ کہنے کے ساتھ فیٹیان وہاں سے ڈیسے پر ہو جاتا ہے ابھی کے سامے اسے ساوین پہ کافی گصہ آ رہا تھا جس وقت سے وہ کچھ بھی کرتے ہوئے ساوین کو ڈھوننا چاہتا تھا اور کچھ دنوں ایسی ڈھوننے کے بعد جب اسے ساوین نہیں ملتا تو اس نے بھی اپنی ہار مان لی دوسری طرف ان کچھ دنوں کے اندر ساوین نے اس ٹیکنک کو ریٹ کر لیا تھا جس وقت سے اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ جب ساوین تھریٹھرنے ٹیکنک میں پوری طرح سے ماسٹیل حاصل کر لے گا جس وقت سے وہ ایک بیشت کو مہورا بناتا ہے اپنے ٹریننگ لے تاکہ اس طریقے سے وہ اس بیشت کے ساتھ ٹریننگ کر سکے ساوین ہر روز اس پھور اس میں جاتا تھا اس بیشت کو پریسان کرنے کے لئے اور ایسا کرتے ہو کرتے ہوئے اس بیشت کو کافی گصہ آ جاتا ہے جس وقت سے اس نے اپنے بھائیوں کو بولا کر وہاں پر ساوین کو ماننے کی بات کی جس کے لئے وہ اس بھی بیشت بھی تیار ہو گئی تھے اور ایسی کرتے کرتے جب ساوین ایک دنہ آتا ہے تو اسے چار طرف سے کافی سار بیشت گھیڑ لیتے ہیں تاکہ اس طریقے سے وہ ساوین کو ختم کر سکے کیونکہ وہ اس بھی بیشت ابھی کے لئے ساوین سے کافی پریسان ہو چکے تھے تب ہی ہم وہاں پر ایک ویومن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جسو کہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک بیشت تھا ابھی قسم میں اس نے ویومن فرم لے لیا ہوتا ہے وہ ساوین کی طرف دیکھتے ہوئے گسے سے کہتا ہے تم میرے چیز وہ دے دو جس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سبھی تمہیں آسان موت دے دیں کیونکہ وہ ہماری لئے کافی ایمپورٹن ہے یہ کہتے ہوئے وہ ساوین کی طرف کافی گسے سے دیکھ رہے تھے ساوین اس ویومن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم تو یہاں کے کمانڈ رو جس نے اس پوری فورس کو اپنی کبز میں کر رکھا ہے اب یہ سنتے ہوئے ساوین پہ بھڑک جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں یہاں کا کینگ مانتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا کینگ ہوں وہ جمین پہ آتے ہوئے ساوین سے کہتا ہے میرا فروٹ واپس کرو اگر تم نے میرا فروٹ واپس نہیں کیا تو اس کا انجاب بہت غلط ہوگا یہ کہتے ہوئے لگاتار ساوین کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ وہ ساوین سے اپنا فروٹ چھن سکے کیونکہ وہ فروٹ اس کے لئے کافی کیمتی تھا جس بس سے وہ اس فروٹ کے لئے اتنے جلدی تو گیب اپ نہیں کرنا چاہتا تھا اب دوسری طرف ساوین اس بیشت کو اپنی طرف آتا دیکھ لڑنے کے لئے تیار ہو گیا ساوین اپنے سٹیپ کو پیچھے لیتے ہوئے وہاں پر تھریٹھرنٹ ٹیکنک کے مجھ سے وہاں پر کچھ ایمجس بنا لیتا ہے اور ہوئی کے سمیں فائنلی ساوین نے اس اٹیک کو ڈوچ کر لیا تھا اب یہ دیکھتے ہی دوسری طرف اس ویکتی کو تو کافی گسا جاتا ہے وہ کہتا ہے تم میری اٹیک کو کف تک ڈوچ کرتے رہو گے کبھی نہ کبھی تو میرے ہاتھوں سے مر گئی دوسری طرف ساوین تو سوکڑ رہ گیا تھا اس کی باتوں سے نہیں بلکہ تھریٹھرنٹ ٹیکنک کی مجھ سے کیونکہ ابھی قسم ساوین یہ محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ اپنی افتار کو بنا پا رہا ہے جس وقت یوں کافی خوش ہو جاتا ہے وہ اس ویکتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا دھنیواد کیونکہ یہاں پر میں اپنے افتار کو بنانے میں سکسفل ہو جکا ہوں اور کچھ میں ایسی پریکٹس کرنے کے بعد میں کیپیبل ہو جاؤں گا کہ میں اپنے کلون کو بنا سکوں یعنی کی افتار کو دوسری طرف ان سب دو کو سن کر تو اس ویکتی کو کافی گصہ آ گیا جس وقت یوں اپنی اور سپیٹ کو بڑھاتے ہوئے ساوین سے کہتا ہے تمہارا لیول مجھ سے کم ہے لیکن پھر بھی تم میری اٹیک کو ڈوز کر رہے ہو لگتا ہے تمہیں صرف ڈوز کرنے ہی آتا ہے لڑنا نہیں آتا بھی مت ہے تو میرا سامنا کرو اب اس ویکتی نے یہ کہا ہی تھا اس سمیں دوسری طرف ساوین نے اپنے ونگز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سمجھ سکا تھا کہ وہ ویکتی ابھی کے سمیں اس ویکتی سے نہیں لڑ سکتا دوسری طرف اس ویکتی نے جیسے ساوین کی ونگز کو دیکھا تو وہ پوری طرح سے سکت رہ گیا وہ کہتا ہے ہیوین پائیثن بیش اب یہ سنتے ہی ساوین حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس ویکتی سے کیا تمہیں اس ونگز کے بارے میں جانتے ہو اب کچھ سمیں سکت رہنے کے بعد وہ ساوین کی طرف ایسا دیکھ رہا تھا جیسے کہ ساوین کو گوشٹ ہو وہ اپنی من میں کہتا ہے اس کے لین کا جو بھی بیشت مرتے ہیں تو اس کی بوڈی خود کو خود اس کی کلوین میں واپس لوٹ جاتے ہیں تاکہ اس طریقے سے اس کی بوڈی کو کوئی استعمال نہ کر سکے لیکن اس کے اففجود اس لڑکے نے تو اس بیشت کا اپنے ونگز بنا رکھا ہے جس وجہ ہی جو رو مرے گا یہ سب سوچتے ہوئے ہوئے ایک تھی اور بھی حیران ہو جاتا ہے اب اسی سین کے ساتھ ہمارا یہ پارٹیاں پر اینڈ ہوتا ہے اب اگر آپ کو ایکسپلینیش چلے لگو